بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایسی جائے نماز جن پر قابط اللہ کا یا مدینہ منورہ کا نقش ہو کیا ان جائے نماز پر نماز کا عدا کرنا درست ہے کہیں قابط اللہ کی بے عجوی اور مدینہ منورہ کی بے عجوی تو نہیں ہوتی ہے حضرات ناظرین تفیم شریعت میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے حسب معمول تفیم شریعت میڈیا آپ کا سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر خدمت اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی جائے نماز جن پر قابط اللہ کا نقشہ بنایا ہوا ہو یا مدینہ منورہ کا نقشہ بنایا ہوا ہو مسلمانوں کو ایسی جائے نمازوں سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ مدینہ منورہ کی بے عجوی کی نیت نہیں ہوتی ہے قابط اللہ کی بے عجوی کی نیت نہیں ہوتی ہے اور نہیں نقش کا حکم اصل کا ہوتا ہے لہٰذا بے عجوی تو نہیں ہوتی ہے پھر بھی بچنا چاہیے بہتر یہی ہے کہ ایسی جائے نمازوں کا استعمال نہ کرے ہمارے استاذ حضرت مولانا خالد صحف اللہ رحمان ادامت ورکاتہوں نے اس مسئلے کو اپنے فتامے میں نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسی جائے نماز جن پر قابط اللہ کا نقشہ بنایا ہوا ہو یا مدینہ المرورہ کا نقشہ بنایا ہوا ہو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسی جائے نمازوں کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جن کے دل میں اسلام کے تئیر بغض اور اناد ہوتا ہے اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ایسی جائے نمازوں سے بچنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے اور ان جائے نمازوں کا استعمال کریں کہ جن میں قابط اللہ کا نقشہ بنایا ہوا نہ ہو مدینہ المرورہ کا نقشہ بنایا ہوا نہ ہو بلکہ بلکہ سیدھا سالہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمہ ارام قدر ناظرین اگر آپ مذکورہ مسائل سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو تفیم شریعت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں پھر کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمہ